مولانا عطا اللہ صاحب مولانا عطا اللہ مولانا عطا اللہ مولانا عطا اللہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اپنی ذات میں پوری ایک امت ہے اللہ کے آگے جتنے والے اللہ تعالی کی توحید کے عالم بردار ناملسائد ترین حالات میں بھی رائے حق پر نہ صرف قائم رہنے والے بلکہ دوسروں کو بلانے والے انسانی محبت اور انسان کی دلچسپی کے جو کچھ بھی مواقع ہو سکتے ہیں ان سب کی بالفعل قربانی دینے والی عظیم الشام شبصیت جنہیں اللہ تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کا امام بنایا اور یہ ایسی امامت ہے اور ایسی قبولیت اس کو حاصل ہوئی کہ آج بھی جو آسمانی مذاہب پر ایمان رکھتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آج دی ہو جو براہیم کا ایمان پر تو یہ ایمان ہے کیا پہلے تھوڑا سا ہم اس کی تشریح کر لیں اس کو سمجھ لیں پھر آگے با بتا ایمان اس گہری تصدیق کا نام ہے جو نہ صرف دل میں ہو بلکہ روح کی گہرائیوں میں سرائیت کی ہوئی تصدیق ہے ایسی تصدیق کہ جس کے مقابلے میں آنکھ سے رذر آنے والی چیز کو جھٹلایا جا سکے دماغ کو سجھائی دیا جانے والا کوئی کام اس ایمان کے منافی ہو تو اس کو جھٹلایا جا سکے اتنی گہری اتنی پختا تصدیق ہو کہ جس چیز پر ایمان رکھا ہے جس پر ایمان لائے ہے یہ وہ ایسا ایمان ہے کہ اس کے مقابلے میں چاہے بظاہر کہ صحیح نظر کیوں نہ آرہا ہو یہ جو نظر آرہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت وہی ہے جس پر ایمان لائے مثلا مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے آپ کوئی بھی ہو کسی چھوڑے سے پوچھ لیجے کسی بڑے سے پوچھ لیجے کسی مائرے معیشت سے پوچھ لیجے ہر آدمی آپ کو یہی کہہ گا کہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے آنچ سے بھی ہی نظر آتا ہے دماغ کو بھی یہ سجائے دیتے ہیں تجربہ اور مشاہدے بھی اس کے حیر مطابق ہیں لیکن ایمان اس کے بالکل برقس ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہے مَثَلُ لَلَيْنَ مِنْ فِقُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّتِ الْحَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَابِلَ وَفِي كُلِّ سُمْبُلَتِ الْمِيَتْ حَبَّةِ وَاللَّهُ نُدَعِفُ لِمَنْ يَشَاء اللہ کی راہ میں خرص کرو تو خرص کرنے سے بڑھے گا کم نہیں ہو اب پہلے جو سیکھا تھا پہلے جو سمجھا تھا پہلے جو نظر آ رہا تھا پہلے جو حساب کتاب کے دائرے میں آ رہا تھا وہ کیا تھا کہ خرص کا در سے کم ہوتا ہے ایمان نے بتایا کہ نہیں کم نہیں ہوتا اگر اللہ کی راہ میں خرص کرو یہ بڑھتا ہے تو آپ کیلکولیٹر پہ حساب کر کے دیکھیں آپ اللہ کی راہ میں خرص کریں سو میں سے دس اللہ کی راہ میں خرص کرو کیلکولیٹر سے خوش ہے پھر وہی نبوی کہہ گا وہ پھر یہ کہہ گا کہ کم ہو رہا ہے ایمان کیا ہوا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ سجھائی دے رہا ہے جو کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے جو کچھ تجربے میں آ رہا ہے تجربہ غلط مشاہدہ غلط نظر دھوکہ عقل خام ایمان حقیقت ہے ایمان سجھائی ہے ایمان نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے وہی حقیقت ہے یہ گہری تصدیق در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایمان کی سجد سرے میں مکنی ہے جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ وغصبہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت ان تمام باتیں پر ایسی گہری تصدیق ایسا گہرا یقین ایسا پختہ یقین جب یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے الیمان قول و عمل تو ایمان پھر قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے صرف زبان سے کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا اور صرف دل کی تصدیق سے بھی کام نہیں چلے گا تیسرِ روم اس نے تصدیق کی ابو صفیان سے جو مقالمہ ہوا اور بات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائند اور صفیر گیا دعوت پیش کی اس نے تصدیق کی کہ یہ وہی پیغنبر ہے جس کا دنیا کو انتظار تھا اور مجھے موقع ملا تو میں اس کی خدمت کروں گا بڑے ہی عدب اور اکرام کے الفاظ استعمال کیے لیکن جب اقتدار جاتا ہوا دیکھا تو دل کی تصدیق ایک طرف رہ گئی اور عمل اس کے برخلاف ہو گئی تو ایسی تصدیق بھی اس کو کفائیت نہیں کر سکتی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ایمان قول اور عمل کی مجموعے کرنا دل سے گیری تصدیق ہو پھر زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے اور وَعَمَلٌ بِالْجِنَانِ اور عامال جوارہ کی ذریعے ظاہر ہونے لگ جائیں عمل اس کی مطابق صادر ہونے لگ جائے قول اور فیل کے اندر مطابقت پہلا ہو جائے یہ نہیں کہ ایمان کسی چیز پر ہے اور عمل اس کے بلکل برحق کسی دوسری چیز پر ہو جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا دنیا جی نکتہ بھی یہ ہے کہ زندگی سے منافقت کو دور کرو تناقض کو دور کرو دورنگی کو دور کرو تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کلمہ دو ہیں ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اس کے تقاضیوں کے مطابق خود کو بدلنے کا اپنے اندر حاصل پیدا کریں آپ سب امیدواران ہیں آپ جو مولانا محمد الرسول اللہ کی اسطلعہ کی شعوری مسلمان ہیں تو آپ نے شعوری طور پر جماعت کو سمجھے شعوری طور پر جماعت کی دعوت کو سمجھے اور خود کو پیش کیا کہ ہم آگے بڑھنے کیلئے تیار ہیں ہم آگے پیش قدمی کرنے کیلئے تیار ہیں تو آپ نے قول بھی کیا کہ ہم تیار ہیں آپ نے دل سے اس کی تصدیق بھی کی اب کسی اس کی کمی رہے گی اب عمل کی کمی رہے گی اس قول اور فعل کے ساتھ جب عمل کی مطابقت ہوگی تو آگے کی مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے یہی در حقیقت مطلب ہے اگر بات صرف قول پر روک جائے یا بات صرف عمل پر روک جائے صرف قول عبداللہ ابن عبی نے کہا اس کو فائدہ نہیں دیا صرف دل کی تصدیق قصر رون نے کہا اس کو فائدہ نہیں ہوا قول اور دل کی تصدیق ان دونوں اس کے ساتھ ساتھ پھر عمل ہیں جب ان تینوں کے درمین مطابقت پیدا ہوگی تو پھر وہ رنگ پیدا ہوگا جو رنگ در حقیقت ہم سب کو مطلوب ہے اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم